مرحبا پاک وطن پاک وطن پاکستان احتساب کرنے جاتا ہوں معاشرے کا عوام کا قومی انداز دیکھنا جاتا ہوں تو یہ دیکھتا ہوں کہ ہماری قوم کے اندر ہمارے اندر ہماری اسلامی طرز زندگی کتنی ہے ہم اپنا لباس دیکھیں تو وہ کتنا اسلامی ہے جائز اور ناجائز حلال اور حرام اس کی بحث میں میں ابھی نہیں جا رہا اپنا حال دیکھتے ہیں ہلیہ دیکھتے ہیں گیٹ اپ سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناکھن تک وہ کتنا اسلامی ہے ہمارے کمانے کا انداز کتنا اسلامی ہے ہمارے شادی بیعہ کا انداز کتنا اسلامی ہے ہمارے خوشی گمی کا انداز کتنا اسلامی ہے ہمارے ملنے جلنے کا انداز کتنا اسلامی ہے ہماری گویا کہ کئی طرز زندگی ایسی ہے کہ جن کے اندر بدقسمتی کے ساتھ اسلامی انداز جو ہماری زندگی کا ہونا چاہیے تھا اس سے ہٹ کر ایک مغربی اور دوسری قوموں کا انداز ہمارے کردار میں سرائیت کر گیا اور یہ سراسر اس کے منافع ہے جو ہمارا مقصد ازادی تھا ایک الگ قوم ہے مسلمان مسلمان ایک الگ قوم ہے اس کا انداز زندگی اس کا نظام حیات الگ ہے یہ دوسری قوموں کے ساتھ رہ کر اپنی آزادی کے ساتھ اپنا اسلامی طرز زندگی اختیار شاید نہ کر سکے یہ سارے مقصد جب سامنے رکھتے ہیں اور آج جب اپنی زندگی کا اندازہ لگاتے ہیں تو ہمارے گھروں کا انداز اسلامی کتنا ہے اور غیر قوموں کا انداز زندگی خان کا شادی کا ہو کھانے کا ہو پینے کا ہو لباس کا ہو اٹھنے کا ہو بیٹھنے کا ہو وہ کتنا ہے اگر میں کہتا ہوں کہ مساجد کی تعداد بڑی ہیں تو بدقسمتی کے ساتھ بدقسمتی کے ساتھ ارسل سالوں میں ہمارے ملک میں سینیما کی تعدادیں بھی بڑی ہیں کیا سینیما کی تعداد نہیں بڑی کیا شراب خانوں کی تعداد نہیں بڑی کیا جوے کی تعداد نہیں بڑی جوے کے اڈے نہیں بڑے ایک اسلامی ریاست تو اس میں جوے گھڑے کا کیا کام اس میں شراب کا کیا کام ایک اسلامی معاشرے کے اندر اسلامی معاشرے کے اندر سنیما کا کیا کام